حضرات آج ذو الحجہ کی پچیس تاریخ ہے اور ہمارے ہاں کچھ تاریخوں کا جو اختلاف ہے اس کی او سے ہو سکتا ہے کہ چھبیس ہو آج سے تیرہ سو چوراسی برس قبل تقریباً آج کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حمدہ ہوا تھا اس لیے کہ بعض روایات میں چھبیس ذو الحج کا تعیون ہوا ہے اور بعض میں الفاظ بھی آئے ہیں کہ ذو الحجہ کے چار دن باقی تھے جس دن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ قاتلانہ حمدہ ہوا حج سے باقسی کو ابھی چند ہی دن ہوئے تھے اور اسی سفر حج کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زمین پر لیٹ کر اور ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ پرورجگار میری ذمہ داریاں بہت پڑ گئی ہیں اب میرے اعظام زوف ہے میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں رعیت بہت بڑ گئی ہے جس کی ذمہ داری ہے تو مجھے تُو اپنے پاس بلالے اور اٹھالے اس سے پہلے کہ میں اپنے ان ذمہ داریوں کے بارے میں مصول بن جاؤں اور ان کا حق اداد نہ کر سکتا تو روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد چند ہی دن اس دنیا میں انہوں نے بسر کیے ہیں اس کے بعد یہ قاتلانہ حملہ ہوا تین دن آپ زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا رہے ہیں ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر نے خاص قائدہ بنایا ہوا تھا غیر مسلموں کے مدینے میں داخلے پر پابندی تھی حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے خاص طور پر سفارش کر کے حضرت عمر سے اجازت حاصل کی ابو لولو فیروز کے لیے کہ اسے مدینے میں آ کر کام کرنے کی اجازت دی جائے اس لیے کہ وہ بہت سے فرون سے واقع ہیں حضرت عمر نے اجازت دے دی چند دنوں کے بعد وہ فریاضی بن کر حاضر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ میرے آقا جو ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں یعنی یہ معاملہ تھا کہ جو غلام ہوتے تھے وہ اپنا کام کرتے تھے لیکن اپنی آبدنی میں سے ایک حصہ وہ اپنے ان آقاوں کو دے کے تھے کہ جن کی وہ غلامی میں تھے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مقدار مقرر کی دو درہم روزانہ اس پر اس نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پھر یہ دو درہم روزانہ زیادہ نہیں اس پر وہ بہت غضبناک ہوا حضرت عمر نے بھی اسے ایک فرمائش کی کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بنا دو جو ہوا سے چلتی ہو اور وہ آٹھا پی سے تو اس نے اسی غصے میں یہ کہا کہ ہاں آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک بات ہی رہے اس پر حضرت عمر نے جب وہ چلا گیا تو جو لوگ مجلس میں حاضر تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے لیکن نوٹ کیجئے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے نوع انسانی کو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اگر اس کو پوری طرح شباب میں دیکھنا ہو لیلین بلوم جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک پھول پوری طرح کھل گیا ہو اگر وہ نظام اس قیتیت میں آپ دیکھنا چاہے تو وہ در حقیقت خلافت عمر فاروق کا دور ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام خصائص وہ تمام برکات جو اس نظام میں ہیں نظام عدل اجتماعی وہ اپنے نقطے عروض پر نظر آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافت میں اسی نظام کا ایک پہلی یہ بھی ہے کہ انسان طبعاً آزاد ہے اس کی آزادی پر کوئی قدرن کوئی بندش بغیر کسی ثبوت کے نہیں لگائی جا سکتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کسی شخص کو مدینہ کے کسی شخص کو کسی شبہ میں گرفتار کیا گیا حضور خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے پڑوسی کو کس جرم کی پاداش گرفتار کیا گیا حضور نے اعراض فرمایا اس کی بات کا نوٹس نہیں لیا دوسری طرف آپ نے رکھ کر لیا وہ ادھر پھر آ گیا اس نے پھر سوال کیا تو حضور نے فوراً حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے یعنی یہ کہ اگر کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو معلوم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرز عمن سے کہ پھر واقعہ پھر اس کو گرفتار رکھنا آسیری میں رکھنا محبوس رکھنا پھر یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کو رہا کر دیا جانا چاہے یہی معاملہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی اس آخری اس تکمیلی شان میں کہ حضرت عمر یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کوئی عام انسان نہیں ہے دس برس سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی چکی جو چل رہی ہے تو اس کے مرکز جو ہے اس کے جیسے کہ میں نے مثال کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب ایک موقع پر فارس کے محاص پر ایران کے محاص پر صورتحال کچھ مخدوش ہو گئی تھی تو حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ خود محاص پر جائیں اور مسلمان اخواج کی کمان خود کریں تو حضرت علی نے مخالفت کی تھی اور انہوں نے مشورہ دیا تھا اور یہ الفاظ فرمائے تھے کہ آپ کا اپنی جگہ سے ہی جانا یہ تو پورے اس نظام کے درہم برم کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور یہی تشویر دی تھی کہ چکی اسی وقت تک چلتی ہے جبکہ اس کی وہ کلی اپنی جگہ پر قائم رہے تو آپ کی مثال تو اس پورے نظام کے لئے کلی کسی ہے تو دس برس تک وہ چکی جو ہے گھوم رہی تھی اسی شخصیت کے گد اور کتنے فتوحات کا دائرہ کہا سے کہا تک پہنچا تھا ایک اتنے اسنی بڑی کوئی سلطنت اس سے پہلے تاریخ انسانی میں کبھی وجود ہی میں نہیں آئی تھی لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہ اتنی عظیم سلطنت کے ذمہ دار ترین فرد ہیں حضرت عمر میں حاکم کا نبض استعمال نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ یہ لفظ بھی ہمارے اس نظام عدل اجتماعی اتصاد مناسبت نہیں رکھتا نہ وہ حاکم سے نہ حکمران تھے وہ تو سید القوم خادموں ہم کی کامل مثال جو ہو سکتی ہے وہ حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی لیکن یہ کہ اس نظام کی ذمہ دار ترین شخصیت ہے حضرت عمر لیکن انہوں نے اپنے حفاظت کا کوئی احتمام نہیں کیا کوئی بارڈی گارڈ کا انتظام نہیں کیا دوسری طرح یہ کہ اس شف کو قید نہیں کیا اسے مدینے سے شہر بدر نہیں کیا بلکہ یہ کہ چونکہ یقین ہے اس بات پر کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے لہٰذا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرح توکل اس کی یہ شان ہے تو اسی طرح صراحت کا یہ عالم ہے کہ اس کے اس جملے کی بات آپ نے پالی ہے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے تیسے طرح اسلامی نظام میں لوگوں کی آزادی کا جو عالم ہے وہ نمائع ہو رہا ہے کہ ایک ایسے شخص کو جس کے بارے میں شک ہے اس کو گرفتاد نہیں کیا جا رہا اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہیں ہو رہی باران اس شخص نے چند ہی دن کے بعد فجر کی نماز جب حضرت عمر فاروق ادا کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نیت باندھی یہ شخص پہلی صفحے میں موجود تھا اور اس کا خنجر جو ہے دو دھاری خنجر دونوں طرف اس کے جو ہے وہ دھار تھی اس کو بار کیے تو چھے بار حضرت عمر پر اس نے پہ بہ پہ کیے حضرت عمر گل گئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے مختصر ترین صورتوں کے ساتھ پھر وہ نماز فجر ادا کروائی نماز کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ درہم برہم ہو گیا ہو نظام لیکن یہ کہ چونکے جیسے کہ میں ابھی یہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ اس وقت جو وہ نظام ممنکت تھا یا نظام حکومت تھا اس میں مرکزی حیثیت حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح اسلام کے نظام میں یہ اقامت صلاح ہے کہ اس کی وہی اہمیت ہے کہ اگرچہ حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے گر گئے لیکن جماعت کا نظام درہم برہم نہیں ہوا ہے نماز ادا کی گئی ہے دو رکٹیں مختصر ترین قرآن کے ساتھ پھر لوگوں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مزید وار کر کے تیرہ افراد کو اور زخمی کیا ایک شخص جب اس طریقے سے بپرا ہوا ہو اور دوسرے لوگ تیار نہ ہو تو صورتحال سمجھ میں آتی ہے ان میں سے چھے حضرات شہید ہو گئے معاملہ صرف حضرت عمر کا نہیں پکڑنے کی جب کوشش ہر طرح سے ناکام ہو گئی تو کسی عراقی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کوئی کپڑا کمبل وغیرہ اس کے اوپر ڈالا ہے تب وہ قابو میں آیا ہے لیکن پھر اس نے فوراً خود کوشی کر گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا جیسے ہی آپ قابل ہوئے کہ سوال کر سکتے کہ میرا قاتل کون ہے جب بتا گیا کہ وہی عمر روح فروز ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں یعنی جو بعد کے بارہ تیرہ برس باد ہونے والی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کے قاتلین وہ جو بھی آپ انہیں کہیں نام نحاد مسلمان تھے کلمہ دو تھے وہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے کلمہ شہادت کو انہوں نے اپنے لئے ڈھال بنایا اس سے جو فتنہ شروع ہوا حضرت سے شروع ہوا اس سے پہلے یہ معاملہ اگرچہ حادثت القمرہ تو اسے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑا حادثہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے کسی فتنے کا آغاز نہیں ہوا بلکہ یہ کہ اس کے بعد بھی وہ چکی اسی طرح چلتی رہی کم و بیش دس مرس ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قید خلافت کہ وہ بھی اسی شان کے حامل ہے وہی اتجہتی ہے وہی امن امان ہے اسی طرح خطوحات کا سلسلہ جاری ہے انقلاب محمد علی صلی صلی و السلام کا سہلاب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اسی شان سے جو میں نے بارہ آپ کو سنایا ہے اقبال عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے 26 یا یہ کہ 25 26 27 ان میں سے کوئی تاریخ ہوگی چار دن بقایا تھے اب اگر تیس کا مہینہ ہو تو اس کی تاریخ اور بن جائے گی تقریبا وہ آج کا دن ہی پہتا ہے اور یہ ہے سنت تیس ہجری انتقال ہوا ہے تو پھر تدفین جو ہوئی حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وسیعت تھی کہ وہ میری نماز جنازہ ادا کریں اس کی امامت کریں تو یکم محرم الحرام سن چوبیس ہجری کو تدفین ہوئی ہے تدفین کا یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور آپ سب حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا حضرت عائشہ کی خدمت میں کہ میری بڑی خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں دفن ہو جاؤں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدخون تھے حضرت عائشہ نے فرمایا اور اس سے جو مقام ان کی نگاہ میں تھا حضرت عمر کا وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے عسار کیا ہے کس طرح ان کے لیے یہ مرحلہ کٹھن ہوگا فیصلے کا کہ اس حجرے میں صرف ایک قبر کی جگہ اور تھی حضرت عائشہ نے فرمایا ام المومنین رضی اللہ تعالی انہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے مقصوص کی ہوئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں خود یہاں دفن ہوں اور اس میں کوئی حرض نہیں تھا اس لیے کہ حضور دفن تھے وہ آپ کے شوہر تھے حضرت ابو بکر دفن تھے وہ ان کے والد تھے لیکن میں عمر کو اپنی ذات پر کردی دیتی ہوں لہذا میں اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے جب حضرت عمر کے پاس واپس آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ نے پوچھا ہے کہ جواب دیا گیا کہ اجازت ہو گئی ہے تو فرمایا کہ یہ آخری آرز تھی زندگی کی اللہ کا شکر ہے کہ وہ پوری ہو گئے یہ جو حاضر فادعہ ہے جہاں تک اس کے تاریخی پسمنظر کا تعلق ہے وہ میں نے بارہا بیان کیا ہے اور وہ در حقیقہ سمجھ میں آتا ہے فلسفہ انقلاب کی روشنی میں اگر فلسفہ انقلاب سامنے ہو تو یہ تمام واقعات جو ہے آئیسولیٹڈ ایونٹس کی حیثیت سے پھر سامنے نہیں آتے علیدہ علیدہ واقعات اور حوادش نہیں بلکہ یہ کہ ان کے مابین ایک رفت جو ہے وہ سامنے آجاتا ہے یہی فرق ہے تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں تاریخ اپنی جگہ ایک شعبہ علم ہے اور فلسفہ تاریخ اپنی جگہ ایک مستقل فن ہے تاریخ میں واقعات جو ہیں وہ پیش نظر ہوتے ہیں اور فلسفہ تاریخ جو ہے وہ ان واقعات کا پس منظر ان کے اسباب ان کے عواقب و نتائج پھر ان کے مابین ربط اور تعلق جو ان کو تلاش کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ اس دنیا میں نکل آیا کہیں تانگ پہ نکل آیا کہیں بازو پر نکل آیا تو وہ علیدہ علیدہ پھوڑے نظر آتے ہیں لیکن یہ کہ ایک طبیب جانتا ہے کہ در حقیقت یہ ایک ہی برز ہے جس کا یہ ظہور ہو رہا ہے سبب ایک ہے یہ سلسلہ اندر جو 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 ہوا ہے